اسلام علیکم محفظ مصری اور حاضر ہوں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو ہے دو کمروں کی پری کا چھت لگانے پر کتنا خرچات ہے جیسا کہ میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی پری کا چھت کے حوالے سے اور جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا پری کا چھت کے اوپر دو سوت کا سریعہ لگانا بہت ضروری ہوتا ہے سریعہ فکس ہونے کے بعد اس کے اوپر دو تین ایچ کی برائی کرنا بھی بہت ضروری ہوتی ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی چھت کے بارے میں بتائیں گے جس کے اوپر آپ کو سریعہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو برائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ ڈائریک فائنل فرش کرا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ڈائریک اس کے اوپر ماربل بھی لگوا سکتے ہیں تو اگر آپ بھی اپنے گھر میں پری کا چھت لگوانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس وقت مارکٹ میں کیا ریٹ چلنے پری کاسٹ کے ٹھیکے پہلے ہم آپ کو ریٹ بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اگر آپ دو کمروں کی چھت لگوانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے جو نمک پارے والی اور پھول والی جو سلے پہ ان کا جو پہلا ریٹ ہے ایک سو ساٹھ روپے سکائر فٹ دوستو جو ایک سو ساٹھ روپے سکائر فٹ والی جو چھت تھے اس کے اندر آپ کو چھوٹی بڑی سلے پہ ساری مکس کر کے لگا کے دیں گے جیسا کہ ساڑھے تین فٹ والی چار فٹ والی تین فٹ والی ڈائی فٹ والی ساری سلے پہ جو نمکس کر کے لگائیں گے جیسے کہ کمرے کی میجرمنٹ کے حساب کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسرا ریٹ ہے سو ستر روپے سکائر فٹ والی یہ تھے پھول والی اور نمک پارے والی سلیپ کی ریٹ ٹھیک ہے جو اس وقت مارکیٹ میں چل رہیں اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے پلین سلیپ کی تو دوستو دیکھیں پلین سلیپ جو نمک پارے والی اور پھول والی سلیپ سے تھوڑی مضبوطی میں بہتر ہوتی ہے یہ مضبوطی ان سے جو نا زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے جو نا اس کا تھوڑا سا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے جو پلین سلیپ کا اس وقت ریٹ مارکیٹ میں ایک سو نوے روپے سکائر فٹ تو دوستو میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ جب بھی بری کا اچھت لگوائیں تو آپ کوشش کریں کہ بڑی سلیپیں نہ لگوائیں آپ چھوٹی سلیپیں لگوائیں کیونکہ بڑی سلیپوں کے اندر جو نا زیادہ چانس ہوتا ہے کریک ہونے کے ٹھیک ہے وہ بہت جلدی جو نا کریک ہو کے ٹوٹ جاتی ہیں اور وہیں پہ اگر آپ چھوٹی سلیپیں لگوائیں تو وہ کافی مضبوط اور پائدار رہتی ہیں جیسے کہ ڈائی فٹ والی سلیپیں یا تین فٹ والی ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں اگر آپ دو کمروں کی چھت لگوانا چاہتے ہیں تو اس کے پر کتنا خرچہ آتا ہے مان لیں اگر ہمارے پاس بارہ بھئی تیرہ کے دو کمرے ہیں ٹھیک ہے بارہ بھئی تیرہ کے دو کمرے ہیں ان کی ہم چھت لگوانا چاہتے ہیں تو اس کے پر کتنا خرچہ آتا ہے دوستو اگر ہم ایک سو ساٹھ روپے سکائر فٹ والی چھت لگوانا چاہتے ہیں دو کمروں پر تو اس کا خرچہ آتا ہے انچاس ہزار نو سو بیس روپے یعنی کہ پچاس ہزار روپے ٹھیک ہے اگر ہم ایک سو ستر روپے سکائر فٹ والی اگر ہم دو کمروں کی چھت لگوانا چاہتے ہیں اس کا جو خرچہ آتا ہے تریپن ہزار چالیس روپے ٹھیکے ایک سو ستر روپے والی چھت جو ہے تریپن ہزار چالیس روپے میں ہمارے کو دو کمروں کی چھت پڑے گی ٹھیکے بارہ بھائی تیرہ کے دو کمروں کی اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں پلین سلیپ کی اگر ہم پلین سلیپ کی چھت لگواتے ہیں دو کمروں پر تو اس کا جو خرچہ آتا ہے ایک سو نوی روپے سکیر فٹ سے ہم لگاتے ہیں تو 69,280 روپے خرچہ آتا ہے دو کمروں پر دوستو اگر آپ پلین سلیپ لگوانا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا آپ کو پلین سلیپ لگوانے تو بہتر رہ جاؤ گی ٹھیکے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی چاہتے ہیں جس کے اوپر جو نا سریعہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور بھرائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ بھی پلین سلیپ بھی ہے لیکن ہم نے اس کو آرڈر پر تیار کروایا ٹھیکے آپ کو ریڈ بتا دوں کہ اگر آپ بھی آرڈر پر تیار کروایا تو آپ کیا سکیر فٹ آپ کو پڑے گی یہ چھت تو دوستو اگر آپ آرڈر پر تیار کرواتے ہیں تو آپ کو 250 روپے سکیر فٹ یہ چھت پڑے گی جو آپ آرڈر پر تیار کرواتے ہیں 2500 روپے سکیر فٹ والی اگر آپ چھت لگواتے ہیں تو آپ کو 78,000 روپے کی جو نا یہ چھت پڑے گی دو کمروں کی یعنی کہ دو کم 80,000 روپے میں یہ آپ کو شد پڑے گی دو کم روگی لیکن اس کی جو مضبوطی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں ایک سو ساٹھ والی یہ ایک سو ستر روپے والی جو ہم سلے پہ لگواتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو نا ان کے کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو نا مال نہیں بنانا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ کو بھرائی کرنی ہے تو آپ پہلے نیچے مال بنائیں اس کے بعد جو نا اس کے پر بھرائی کریں لیکن جو آرڈر پہ ہم نے تیار کروای ہے یہ اتنی مضبوط سلے پہ ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر جو نا ریٹی چڑھائی ہے اور اوپر ہی مال بنایا ہے لیکن ایک بھی سلے پہی سے کریک نہیں ہوئی ہے صحیح ہے اور ہم نے اس کے اوپر کوئی سریا بھی نہیں لگایا ہے کوئی ہم نے اس کے پر بھرائی بھی نہیں کیے ہم اس کے اوپر ڈارے کی ماربر لگا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم ڈارے کی اس کے پر ماربر لگا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مان لیں اگر آپ ایک سو ساٹھ پہ سکیار فٹ والی چھت بھی لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی چھت حالکی چھت ہوتی ہے اس کی جو نا اتنی زیادہ مضبوطی نہیں ہوتی تو اس کے اوپر جو نا میں سریعہ لگانا بہت ضروری ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کے اوپر سریعہ لگاتے ہیں اس کے اوپر آپ بعد میں بھرائی کرواتے ہیں تو آپ کا خرچہ جو نا وہیں پہ آ جاتا ہے جو ہم نے آرڈر پہ چھت تیار کروائی ہے آپ کا خرچہ جو نا شاید ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ آ جائے ٹھیک ہے نا کیونکہ سریعہ بہت مہنگا ہو رہا ہے اس وقت تو اگر آپ اس کے اوپر دوسری کا سریعہ بھی ڈالتے ہیں اس کے بعد جو نا پہلے بھرائی کرواتے ہیں اس کے بعد ہم فائنل فرش کراتے ہیں یا ماربل لگاتے ہیں وہ بات کی بات ہے تو اس کا بھی خرچہ وہیں پہ آ جاتا ہے تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا اگر آپ تریعہ کا شت لگوانا چاہتے ہیں تو آپ آرڈر پہ تیار کروائیں اور آپ کا سریعہ کا اور مال کا پیسہ جو بچے گا وہ آپ جو نا ایک بہترین سلے پہ بناوالیں ڈھائی فٹ کی اور تین فٹ کی سلے پہ بناوائیں اور اس کے اوپر آپ ڈائریک لگا دے ماربل یقین کریں آپ کی جو نا اتنی چھت مضبوط رہے گی کہ آپ اس کو گراؤنڈ پلس ون بھی بنائیں گے تو یہ آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا یہ بہت مضبوط اور اتنی پائدار چھت بنتی ہیں اور دوسری بات میں آپ کو ایک بتا دوں اگر آپ کے گھر میں وارٹ ٹینک لیکیج پرابلم ہے تو اس ویڈیو کے اینڈ سکرین پہ میں وارٹ ٹینک کی ویڈیو شو کر دوں گا آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنے وارٹ ٹینک کو لائف ٹائم کیلئے وارٹ پروف بنا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں وارٹ ٹینک لیک ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر پہلی بار ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں آپ کے لئے ایسی معلوماتی ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ